احبابِ زیباکار اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنی شان دلائے میراج کرایا ہے لیکن جی میں اللہ رب العزت نے توالے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی نبییاں ہر لحاظنال آلاتِ افضل شانہ دیتی ہیں جی میں کہیں شان کوئی نبی اور رسول توالے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مثل نہیں اللہ رب العزت نے توالے اور میرے آقا کو میراج بھی ہی میں آلہ افضل کرائے اس میراج کے اندر ایوجیاں میراج اللہ نے کہے نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا یہاں توالے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نہیں عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن دے پندر میں سپارے دی ابتدا دے اندر پہلی پہلی آیا تھی جا نبی دے میراج دا ذکر بھی فرمایا ہے اور اللہ اپنے جار دی میراج دی حکمت دے وجہ بھی رسائیے سبحان اللذی اصرا بے عبد ہی فرمایا با کے او ذات یہی گھن گئیے اپنے بندہ خاص ہوں کیوں؟ فرمایا اس واسطے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے جہان دی ساری کائنات با مشہدہ خراوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جڑا میراج کرایا ہے عرشت سرایا ہے علماء نے او میراج کرا مردیاں وچھاں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے آ تا اپنے یار کو دنیا گھر بیٹے نہیں نکھا سکتا آئی لیکن اللہ عرشت سرایا ہے میراج کرا ہے اون دی کوئی حکمت تے وجہ ہے علاماء ملنکاشر مہین حرمی علیہ رحمہ مارت النبوت دے اندر تریدے قریب وجہ میراج نیاں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو میراج کے کیوں سرایا ہے فرمایا پہلی وجہ اے ہے کہ میں نے سونے نبی دی خدمت دے اندر جبریل امین حاضر تھے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی توانی امت دے بارے بڑا فکر ہے توانی امت بڑی بنہگاہ ہے قیامت دے ہارا بڑا اوکھا ہے حساب کتاب بڑا مشکل ہے کہ یا رسول اللہ توانی امت دی پسٹے دے بارے کہتھی تھی جب جبریل حضور دی خدمت دی عرض کی تھی تو میں نے سونے نبی اپنے رب دی پارگاہ چال کی تھی کہ آیا اللہ جیڑی امت میں کوئی تھی دی او ایڈی بنہگار امت دی او دی بخشے دا ہیلا وسیلا او بخشے دا بہانہ اور ذریعہ کینے تھی سی جہتے اتنے زیادہ گناہوں میں اللہ فرمایا محبوبا تیلی امت دی بخشش اصلا تی محمد دی عبادت دے چا رکھ دے آئے جو تو رات دا تریجہ حصہ آکے میں رات دے سامنے کھڑا تھی ویسے تیری امت دا تریجہ حصہ سا دوزر دے چھوڑ دے سوں جو تو اتھی رات آکے کھڑا تھی ویسے اصلا اتھی امت دے چھوڑ دے سوں محبوبا جلے تو میرے کل آگے سیں میں تی جار دے آمر دو دیکھ سا تیری امت دے بنامہ دو نہ دیکھ سا تی محبوب دے آمر دی پرکت دے لال تیری امت دو بخشش سامنے دا دیڑا نبی امت دے بابے تیری امت دے زیادہ محرمان ہوئے حریصنالیکم بالمؤمنین رعوف الرقیم ہوئے جلے ان اے سنا جو اللہ فرمایا محبوبا اتنا تو رات پو جاگ سیں اتنی تیری امت دو زفت چھوڑ سی فتحجت بہی نافل تلک عسا عیبہ عسا کا ربوں کا مقام و معمودہ نبی پاک مسلح وچھایا جا تے کفتانے بیلے دے جو کھڑے دھمی تک حضور مسلح دے کھڑے رہے جنت دی ریشن تو نازق پیر اُنہ مبارک قدمہ دے کھڑے کھڑے سوج تھی گئی سوج بھٹ بھئی اُتھے زخم تھی گئے جیلے اللہ لٹھا جو میرا محبوب کا امت اظام نہیں تھی ساری رات کھڑے پھر مبارک سوج دے پھر اللہ فرمایا جبریل وان شاہ دی سکنا تھی اُنہ کو آتھ شاہ جو حل مسلم لے لو قمیل لائلہ اللہ کریلہ اے مسلم دو چاندہ حالے ایسا ایک علیہ تھا جو ساری رات کھڑے تھی کہ اپنے جسم کو تقلیم دیوائے محبوبہ امت سام کے اندر ساری ساری رات جا کر دو سوریت میں اے مسلم دو چاندہ حالے جاکہ امت گناہ درستے پہل امت گناہ درستے پہلے آمیتہ حبیب کو مراج کراما کہ کوئی جنتی دکھانا اپنی رحمت دریاں دکھانا جو تیری امت بستے کتنی رحمت رکھ دیجے محبوبہ تیری امت گناہ بھی جیادہ حسن لیکن آم میرا جلی رات اپنی رحمت دریاں دے گی اے سارے رحمت دے سمندر میں تے محبوب دے امت بستے رکھن حبیبہ ساری رات جانگر بھی ضرورت کوئی نہیں تیرا قیامت دریاں آسی تو امت آم ایسی تو محبوب سامنے آسے چہرہ اے وقت دو ہا سامنے کرے سے سنفیان برید سامنے کرے سے محبوبہ اصا تیری امت گناہ درستے اترے چہرہ اے وقت دو ہا درستے کامت دریاں دے لیکن تو جار اپنا چہرہ سامنے کرے سے میں خدا کا غزب رحمت البدر ویسی میرا جلال جمال البدر ویسی اور محبوبہ والا صوفہ یوٹی کا ربوں کا فتر دا خیامت دے دھارے تو محمد مندہ بنیے میں خدا دینا ویسا تو محبوب چھڑے دا بنیے میں خدا چھڑے دا ویسا گوڑے دے تاہیدار فرمایا والا صوفہ یوٹی کا ٹھیک آس تشاہ فتر با کی پوری آس اشاہ سرکار کرے سی پاس اشاہ وچوہ تشفہ صحیح پریا بریلی دیبتاجتار اماری تفیر ناری سالت ناری خلاقت ناری حادری عزمت مصطفی شان مصطفی بریلی دیبتاجتار امام محمد رضا فرمایا لاوہ ربی راست جس کو جو ملا ان سے ملا پر تفیر کونین میں نرمک رسول اللہ کی جو ان سے مستقلی ہوا وہ جہانم میں بیا اے سہیل اللہ کے حاجت رسول اللہ کی تجھ کو اور جنت سے کیا اے ملافق دور ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ فرمائے محبوبہ آتے کم میراج کرینے اے ساری جنتی تاہی امت وستے تے میری رحمت تے سارے دریابی تاہ محمد تے امت وستے فرمایا پہلی وجہ ہے اللہ اپنے یار کے دل کو تسلیلی دیئے دوچی وجہ میراج کرامر دیئے کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وسلم جیلے اعلان نبوت کیتے مکہ لے لوگ حضور دی جان دے دشمن تھی گئے حضور دے شہید کرن دے درپیہ تھی مالنگ گئے آپ دے شہید چچا جناب ابو طالب کو رہے آخا تُس سے اپنے بھدری جے کچھ سمجھاؤ نبی پاک دے بارے آخا تُس سے اپنے بھدری جے کچھ سمجھاؤ سارے پتہ کو جھوٹھا آ دے سارے خداوں کو جھوٹھا آ دے سارے دین کو غلہ تہ دے اپنی عبادت نہیں ہے مرضی عویز کرے لیکن ساکو کچھ نہ آکے جناب ابو طالب حضور دے کول ہے اُنہ آکا میرا بھتی جا تیکو پتے تیرے سردے ہوتے والد دخائے ہی کوئی نہیں سارے عرب دے سامنے حکمیں تیرہ خاتم بڑھ کے دفاع کرے نا میرے موڈھا دے اتنا بار رکھ جتنا میں چاہ سگا ساری قوم دسمان تھے ہی کریے تو آپ اپنے رب دے عبادت کر اُنہاں کو کچھ نہ آکے اُنہاں دے بھتاں کو کچھ نہ آکے میرے سونے نبی فرمائے میرا چاہ چاہ اے دیرے عربانے لوگن لاؤ چالے شمسو علا شبینی ون کمرو علا یہ ساری اے مکہ والے چانے لہا کے میرے سجی ہاتھ کے لکھے سورج لہا کے دھپے کے لکھے یہ منصفِ انشاءلت کے لان میرے رب میں کو بھیجائے یا تب نئے کائناتی ہر چھوٹ کے اندر ہر بھار کے اندر لا اللہ اللہ کا چھنڈا پہنچا ایسا وہ تیرے بھرواری کے چگلت رہا دے اوٹا رشتہ ہی نہ ہو سی چوڑا صدریہ بھا دی میں محمد تا کرمہ اٹھا بھی پہنچ ہوئے سی یادت میں کائنات پہ اپنا کرمہ پہنچا ایسا یادت خدا دے رشتے تے چاندے سا میں ہر بھار کا جا رہا تھا پاتھ کے لکے پہنچا رہا تھا اللہ کا پہ رہا تھا ساری کائنات پہ سور پسار آنے اندر خدا دی توحید جھنڈا میں بھلند کرے دارا سا کوئی میں نے نال تھی دے تامی تھی دے کوئی نکھنے تامی تھی دے میں رب تے کرکل کرے سا میں اپنی رب تے کرکل کرے سا رب تے بھروسہ کرے سا رب تی توحید دائران میں ہر جاتے کرے سا یہ لے بھر کیا دا دیتا بھئی اے تو کئی صورت کے نیرہ دے انہاں سرا کی تھی انہاں کئی میں کرو شاہر تے پارو دے وہ پارا باہرالہ کو اندر نہیں آمار دے ہونا انہاں کو بہر نہیں بناندے ہونا کیوں باہرالہ جو اندر نہابے انہاں کو ملے ہی نہیں انہاں دی گالی نہ سنسی انہاں دا دین کیوے اپنے سی اسلام دا تتنہاں نے جو حضورد خدمت ہی آوے تا اصلا جو ملاقات ہی نکر نہ لے سوں ملر ہی ندے سوں کہ انہاں کو بہر نامنے لے ہو جلے بہر نوے سے کماسن کتھو کھاسن کتھو انہا دا دین ابو دکینے ویسی کہیں لی ہارے اندر را سن جیلے رستے ہی سارے بندوں سن نکیری نسک سن پچھے آپیں مجبور تھی ویسن اے اپنا دین چھوڑ دے سن تے اے بھی سارے پاسے آگئے سن مکہ نہ ہوں سرا کی تھی شارتے باروں جنے کھار گئے انہاں سوچا اصا رستے سارے بند کر دیتے انہاں کتا نکلا نہیں لیے سن اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج لیتا اللہ پر میں محبوبا مکہ نے سجھے دے پہل اصا ترہ رستہ بند کر دیتا حبیبہ اے تصمیم ہے انہوں مکہ اور دعاق دے رستے آسمانہ کے پھلے ہوئے میں دعاستے ہمار کو پینی لوگ سکتا انہوں کو زمینہ کے کون لوگ سکتا ہے دے محمد رستے آسمانہ کے پھلے ہوئے انہوں کو زمینہ کے کون بند کر سکتا ہے کوئی نہ روک سکتا ہے وہ محمد عربی کو زمینہ کے کون روک سکتا ہے وہ دے رستے زمینہ کے کون بند کر سکتا ہے محبوبا وہ تیرا زمین کے رستہ بند کرے دے پہل موجو تھیور دی لوڈی اصطا ہے یا انہوں کو ارشد سرینے پائے اور آرز دی چوٹی تے کھڑا کے اے دساندے پہلے محبوبا تیرا دیور اصانیت ہے وہ کہے کمرت نراسی کہے دلیوچ نراسی اے محبوبا اے والنسی ارشان رسول رہی بھی ہوتا مدینی حق میں خوشہ رہی الگ دین کل ہی محبوبا جیرا دین دیکھو جتا ہے اے دین راسی دین راسی جتے محمد دا کلمہ راسی تے محمد دا محبوبا نابو چان راسی نانگا ناراسی نانگی مسل راسی نانگا خاندان راسی مہتبا او شیبہ راسی مگر آئے حبوبا شدیہ بجرہ سل تے محمد دا ناوی باقی ہو سی تے آل باقی ہو سی تے دین باقی ہو سی تے دا اسلام باقی ہو سی اور چڑھا شدیہ بجرہ سل بھیلی جی شمیر جو امام آمد رزاک سی رہے گا جو ہی ایک جرچا رہے گا رہے گا جو ہی ایک جرچا رہے گا پرے خاند ہو جائے جھرچانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے اور چاہ تے رہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تے رہا اللہ فرمائے محبوبا اسلام مکانہ بھی سیر کرا کے پہنکو ڈسینے پہیں ابھی با جائیں دے رستے ارشاں دے کھلے ہوئیں اندھے رستے زمینہ دے کون بند کر سکتے اللہ فرمائے محبوبا محبوبا تے دا کلمہ مکیت نہ رہے ویسی مکیت یا گلیا بھی بند لکھی ویسی ساری دنیاں تے محمد دا کلمہ ہو سی آئس ترہ ہمانا لے تے محمد دے کانے کانے ہو سی اور دیرا بیوانی دے چنگا لیچ بکلیاں چاہے دا ہو سی قرآن آزرا پرا ہو سی اوکوی تے محمد دے چہرہ وقت دھا دی عظمت دا پتا ہو سی تیری سلکے ہم بھلین دی عظمت دا پتا ہو سی اوہ ہو سی آجوی بکلیاں ترہا مانا اوہ آجا ہی نہ ہو سی لیکن آجا ہو سی قرآن آم پے دے چھاں فیدہ ایک چھاں ہی نہیں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا قرآن کیا کرو رہاں جہاں نہیں محبوبا تے محمد دا کلمہ ایکو کوئی لوگ نہیں سکتا کھائی دا باچھا کھائی جا گلام حسن سواد چورہ صدی آباد اکسی قرآن نبیدہ اے عمران دا کھانا کہ پڑھدہ پہندہ اے حسن نمارا دنیا ہے فانی ایتھاں کہنی رہنا کہ قرآن نبیدہ اے عمران دا کھانا کہ پڑھدہ پہندہ اے حسن نمارا گویا اللہ نے اس وقت سے اپنے جار کو عرشت سرائے جو دشمنہ کو ڈسے کہ یہ کوئی اسا زمین تے بھیدے میں خدا بھی ہوں دے لالا میری ساری کائناتیوں محمد دے لالا بریجی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرشت سرائے زمین تے آسمان جنا بنے آسمان کا زمین ہن تا خدا دے بنا رے قسمت اگاہ لے ریکن ڈٹھائی اللہ میں کو کیلی شان دیتی ہے میں آسمان اچھا میں لوگا دے پیران دے تیونہ لوگا دے سران دے اٹھے آ تو زمین لوگا دے پیران دے تلے رگنی دی بھائی وات آسمان کا میں کوئی ایوی عزت حاصل ہے یو اللہ دا نوری فرشتے سارے میں دے ہوتے ہیں میں دے ہوتے ہر وقت اللہ اللہ تھی نے نہ کفر نہ شرک نہ چوری نہ جاری نہ چھوٹ کوئی گلاہ نہیں تھی نا تے زمین تے لے ہوتے کافری پردن مشرے کی پردن منافع کی پردن گناہ گاری پردن پردگاری ٹھوٹن اور زمین دے ٹھائی چانتے سورے دے رات کو چمک دے دے کرے سنہے لگ دے تارے ڈین چمک دے دنیا ساری اندھی محتاج ہے گیرے ڈین دی دنیا محتاج ہے او بھی میں آسمان دے دل دے کھڑے گیرے چانتے لوگا دے نل او بھی میں آسمان دے سینے چھے وات جری جنتی تا خلقت ساری آمنی او بھی میں دے کھولے خدادار سی میں دے کھولے آسمان گردہ لیا زمین سن دی رہے زمین دے تیل لی چاہے بھی گالی تو یقین ٹھیک ہیں زمین مجھ ہی تھی ون لگی اللہ فرمایا نہیں زمین آسمان گالی ٹھیک ہی تھی ہیں لیکن آسمان کو لے پوچھو چند تیڑے ہوتی ہے چند تیڑے ہوتی ہے سوری تیڑے ہوتی ہے فرستے تیڑے ہوتی ہیں لیکن اے زمین اے نسا یہ محمد دی خاطر اللہ ساری کہنات بنیئے اوہ تیرے اُتے ٹڑ دے کہ میرے اُتے ٹڑ دے اور جنہیں قدم زمین کہنے دل کہ اللہ کے ناہ اچھے ہو بھی حاصل پھلا دے تو جنہیں تجمال اللہ اتنا پیار کرے گئے اوہ محمد یا تلیہ تم چند ہے کہ میں چندیا اور اوہ محمد عربی جنہیں ساری کہنات دی آقا مولا ہے تو آدھائیں جبریل میں نے اُتے تو میں تے کل پچھ دیا جبریل جائے محمد دا نوکرے اوہ سردار تیرے اُتے کہ میرے اُتے تو آدھائیں جنہیں دے Öہ محمد 없이 عربی تیرے بولے کہ میرے بولے تو آدھائیں چند cœur پچھ دیا اسمان دے چند تیرے بولے لیکن نبوت دا تے آمنا دا چند تیرے بولے کہ میرے کو لے اور اے آسمان اے صاحب میری خدا دی ساری قیدار دی چھو کہ امتی ذات محمد رڑ بھی یہ اوٹلے پڑکا بھٹے سی تیڑے ہوتے سمسی کہ میرے ہوتے سمسی انہوں نے چھوڑی تیڑے ہوتے ہو سی یا میرے ہوتے ہو سی آسمان تے عرش دعا مانگی خدا یا زمین کجی میں موقع نہیں تا ہی تیرے جار دے قدم چوم دیے جار کو عرشان تے سراج و اسے ہوتے قدم چومو ساکو ساکو لے اللہ یار کو عرش تے اس وقت سراج ہے جو عرش والے بھی محبوب دے قدم چوم کے حبیب دے قدم کو لڑکت آسل کریں اس وقت سے اللہ رب کو رزت لیں حبیب کو عرش تے سراج چوتھی بچائے ہی بھئی حضور میراج تے کیوں گئے ہک بندے ہک سے پہلے دھڑی ٹھی ہوئے پہلی پہلی دفعہ دیکھیں وہ جو پہلی دفعہ دیکھیں در بہتے اسا طالبیل میں مدرسک رہے ہیں اسا جنگلہ شہرہ جیلے نیہ گئے ساپ سلونگ ایوڈیاں شہی نکدیاں ساپو لڑا لگ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیلئی سے ہے گھراج رہے دیاں اور جاکہ ہاتھوں میں چاہ کے کرتے بھوکا لینے اسا پردیاں سے جنہے منظر الاسلامی سارے میں کراچی دے طالب پردیاں گرمیاں جو آئی ہیں وہ کمریج بیٹھ ہیں دیبنی نکل بھائی ہیں ڈیڑی جو کمرے جو بھڑی ہے وہ منظر دے سنگڑ ہے اور ساراں پادر میں ہمارے کمرے میں کوئی چیز ہے اسا دندے سوٹے گولے بھی کیلئی بلا آئے پچھا بھی انس پر کی در ہے وہاں کے چرپی جنیچے چھوڑ دیتیاں دیتے ہیں چھوڑ ہاتھنا نبتے بہر بھوکا لیتی ہے اسا نہیں در رہے ہیں کیوں اسا دھیاتیاں سے روز لے دیاں ہیں انہاں پہلی دفعہ دیتی ہے جیلی شہر بندے پہلی دفعہ دیکھیں وہ ڈر بینے جیلی بلا آئے دیتی کھڑا ہوئے ڈر نہیں لگتا اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کو اللہ تعالیٰ شوٹی جیتی ہے انہاں ذکر قرآن دے سولویں سی پارے جیلے فیراؤن دا مقابلہ تھیمہ لگا نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جیلے فیراؤن تو بھیجن لگا اللہ فرمائے میرا کلیم جیلے ڈنڈا چائی کھڑے انہاں کی اصاق زمین دے بھوکا لیں موسیٰ علیہ السلام جو ڈنڈا سٹے ہائی کا ڈنڈا لیکن جیلے موسیٰ علیہ السلام سٹے وہ تاہش دہات نانگ بنگی اللہ فرمائے اللہ فرمائے میرا کلیمی کو نب چاہے کو لڑر نہیں ہو وہ تیرا ڈنڈے ورہ جو موسیٰ علیہ السلام نب پہ وقت ڈنڈا بنگی اللہ فرمائے اللہ فرمائے اے مرا کلیم جیلے تو فرمائے مقابلت ویسے نا تو پہلے ڈٹھی کھڑا اسے میرا آپنا ڈنڈا ہی ہو ساپ بھی بڑھ میں لیں دنڈا ہی بڑھ میں لیں لیکن فرمائے جادو کر پہلی دفعہ جو دیکھ سن کہ اتحاری ڈنڈا ساپ بڑھ گئے وہ ڈر ویسے مطلعہ بے بندے جیلی سے پہلے نہ ڈٹھی ہوئے پہلی باری لیکھے وہ کوئی ڈر لگ ویسی اصا قیامت نہیں لیٹھی اصا پول سرات نہیں لیٹھی اصا حساب کتاب نہیں لیٹھا اصا کشہ نہیں لیٹھی خلقہ تو ساری نہیں لیٹھی جیلے قیامت دا لہارہ سی لوگاں نڈی ٹھو سی دیکھ کے در ویسے اللہ یار کو میراجی سبستے کرائے میرا حبیبہ آنا تک پہلے لکھا ہوا تیلی امت پول تو کیے تپنیے انہوں دا حساب کتھا تھی مرائے انہوں دا چمہ کتھا تھی مرائے محبوبہ جبا تو ہر شاید پہلے بیکھنے سے تیرے پولتا نمبر آسی ہر کو اکسی اللہ میں کو خیر نہ گزارے تو آکھے اللہم رب سلیم امتی تاہے تو ڈار نلسی تو آکھ سے خدا یا امتی خیر کرے امت کو خیر نہ گزارے محبوبہ حساب کی جگہ کہیں نہیں لیٹھی ہو سی تاہے تو میراج اراد سال کے او جگہ دکھینے پایا جنا نلی ٹیو سیو ڈارو اے صرف تو جو ہر شاید پہلے کچھی کرا اسے آرامنا کرسی تے بیٹھا رہو میں امتی شفاعت کرےنا رہیے اس وقت سے اللہ رب رزت نے اپنے حبیب اور اسلام کو میراج کے سرے اللہ رحمت نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حینی حضور اپنے گھر جلوہ فرمائے سلطے پہن نندرین اللہ تعالی فرمائے جبرید وان جار دے بول سوانی بھی گھنون تے بہو شان و شوکہ تنندسان جار کو آرشنا دے گھننا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی رسول صاحب کتاب قلیم اللہ انہاں اللہ نے کلام کی تھے موسیٰ علیہ السلام کو حضورت گین اللہ نے کلام کی تھا نہیں جیلے رب کلام نے چاستے مزہ آئے ہون آر کی تینے رب آرینی آئے اللہ تیرہ کلام اتنا چاستہ نے اپنا جنوہ دکھا تیرے جنوہ کتنا مزہ ہوسی اپنا دیدار کرا موسیٰ علیہ السلام کلام سنے مزہ آئے ارکی تینے رب آرینی آئے اللہ اپنا جلوہ دکھا اللہ فرمائے لن ترانی آئے میرا کلیمہ تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا اللہ اینیہ کا کلیم میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ فرمائے تو نہیں دیکھ سکتا مانے تو نہیں دیکھ سکتا کوئی بھئی حسن یہ جیری دیکھ سکتی ہے اللہ فرمائے کلیم دوسرہ یار ہیں یار منگے تھے ایسا دیو نہیں ایتا یاری دی چاستی نہ آئی تین سوال کیتے ایسا ہی پہاڑ تے اپنی تجلی کرینے ہیں اگر پہاڑ تے تجلی تو دیکھیں پہاڑ پرداش کر ویسی صوفہ ترانی وطوع میں نے جلوہ دیکھ ان سے کہ جو پہاڑ پرداش نہ کرے قرآن فرمائے فلمہ تجلہ ربہو للجبل اللہ تجلی فرمائیے فجالہو تکہ پہاڑ ریزہ ریزہ تھی یہ موسیٰ علیہ السلام ہوا تجلی یہی صفت دی تجلی سوئی تے دکھ توئی کوئی پڑھتے ڈٹھی زمین تے تشریف گینے مزہ اتنا آیا ان تجلی دیکھا تو فیدہ لیتی علامہ حافظ ابن کثیر سن ست سو ہیری گردہ دی سالے انہاں تصیر ابن کثیر جلکھے موسیٰ علیہ السلام تجلی ہی کا ڈٹھی ہے دید اتنی تیز تھی گئی ہے کانا یو سیو نملہ تا فی لیلہ تی زولا ماہ کالی رات ہوئے موسیٰ علیہ السلام تری میلہ میں پاسے رچیوں کی پپیلی ٹوٹی لیے گئی دیا کہ کوہ دور کے تجلی دید اتنی تھی ہے انہاں دی دید دائی آلہ میں واجہ اللہ مکانو تے بن کے رب دیزاد دا جمال لیٹھا ہوسی انہاں دی نگاہ نبوت دا کون اندازہ کرے انہاں کتنی نگاہ نبوت لیتی ہو سی اللہ فرمایا کریم کوئے دور کے دی جائے بات بھی دیتھا نہیں اے حبیب اللہ ہے محمد عربی ہے اے خرون تزارج نہیں یہاں نہیں اے تب اس طرح سلطہ پہ اللہ جبریل کوئی آپ پھیجائے سواری بھی آپ پھیجئے کہ نالا کھن جبریل کرویم میں سارا حبیب ہے لیکن اے شاعر ہے شاعری کی چاستہ ہوئے یہ حکومن کیا کہ ان اللہ قدشتہ کا الہی کا اکا محبوبہ اللہ کو تیری ملاقات دشاؤ کے اللہ آپ کے پسندے دے خدا خود تیری ملاقات کی پسندے دے میں خاتم بارکے نوکر بارکے سواری کھن کے آیا حبیبہ خاتم نہیں اللہ پھیجئے سواری اللہ پھیجئے میں کھن روزتے آیا اب قلیم اللہ جیرے گیل اللہ فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا حبیب اللہ اللہ آپ سر آئے عالی حضرت عمیاء نے سنت تاجکارے پریادیو فرمایا تبارک اللہ ہے شان تیری تجھے کو سیبہ ہے بہنی آسی تمہارک اللہ ہے شان تیری تجھے کو سیبہ ہے بہنی آسی کہیں تو ہے جو شلن ترانی کہیں تقاضر ویسال کی ہے اللہ تیری عجب حکمتیں قلیم بھی جارے وہاں کے چروہ دکھا تو آجے تو نہیں دیکھ سکتا تیار پسٹرے تے ستھا پی آوے سواری کی بھیجے نے جبریل کوئی بھیجے نے تے آ پرشا تے سرے نے موسیقی موسیقی